یونان کا ویزا آپ اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یونان یعنی کہ گریس یا جس کو گریت بھی ہم عاملوان بے بولتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ یونان کا ویزا ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے سو آج کی ویڈیو یونان کے ویزا کا متعلق ہوگی کہ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں یا یو اے ای میں ہیں یا سعودی اریبیا میں ہیں تو آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں سو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ سے گزارش ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام طرح پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیر کیے جا سکیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گریگ ایک بہت اچھا کنٹری ہے لیکن آپ تب اس کا ویزا اپلائے کریں جب آپ کی ایک یا دو ممالک کی ٹرائول ہسٹری ہے اگر آپ ٹوریس ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا فریش پاسپورٹ ہے تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا اگر آپ فریش پاسپورٹ پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اٹ لیسٹ آپ کا انٹین جو ہے وہ چار یا پانچ سال پرانا ہونا چاہیے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ کے بزنس ٹائز بہت اچھے ہیں اگر آپ کی شادی ہوئی ہے بچے ہیں فیملی ٹائز بہت اچھے ہیں تب آپ فریش پاسپورٹ پر گریس کا ویزا اپلائے کریں اگر آپ نے دو کنٹریز کسی کا ویزٹ کیا ہے تو دیفنیٹلی پھر آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ انمیریڈ ہیں یہاں آپ کا انٹیا ایک یا دو سال پرانا ہے سو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بیسیز پہ ویزا ریشو آپ کی بڑھ جاتی ہیں یا ویزا ریشو کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم دن ویس ایجنٹس نہیں ہیں ہم آپ کو کنسرٹینسی پروائیڈ کریں گے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی سیجیشن دی جائے جس سے آپ کی ویزا ریشو جو ہے آسانی سے بڑھ جائے اور آپ کو ویزا ایزیلی مل جائے اب بات کریں اس کے ڈاکومنٹس کی کہ یونان کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے تو ڈاکومنٹس اس کے لیے آپ کے چھے مہینے پنانی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پاسپورٹ چاہیے ویلڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ کی کوپیز چاہیے پاسپورٹ سائز تصاویر چاہیے وائٹ بیگراؤن پہ ایفرز ہی چاہیے اینٹین جسے ہم نیشنل ٹیکس نمبر یا آپ کے بزنس کی ریجسٹریشن بھی بولتے ہیں وہ چاہیے اور دو سال کی اٹلیس ٹیکس رٹن آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس چیمبر کا سیٹیفکیٹ ہے تو آپ ایزا سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں کمپلسری نہیں ہے لیکن سپورٹنگ ڈاکومنٹ طور پر لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے نام پہ کوئی پراپٹی ہے تو دیفنیٹلی وہ آپ کے بزنس ٹائز کو ایسیٹس کو شو کرتی ہے تو وہ بھی آپ ایزا سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر لگا سکتے ہیں اگر وہ ڈاکومنٹ اردو میں ہیں تو آپ اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروائیں گے اور اس کے بعد اوتھ کمیشنر سے اٹیسٹ کروائیں گے اور وہ انگلیش جو اس کی کاپی ہوگی اور اردو کی جو فرض ہوگی اس کی کاپی ساتھ لگے گی لیکن جو انگلیش ٹرانسلیشن آپ نے کروائی ہوگی اوتھ کمیشنر کی سٹیمپ کے ساتھ وہ آپ ساتھ اریجنل لگائیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو آپ کی پراپٹی ہے آپ کے نام پہ ہے سو یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جن کی بیسز پہ آپ ویزا بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں امبیسی فیز کی بات کی جائے دوہزار تئیس میں تو وہی ہے جو گزشتہ سال رہی ہے دوہزار بائیس میں یعنی کہ اسی یورو اس کی امبیسی کی فیز ہے اب بات کریں آپ نے کیس کس طرح سے جمع کروانا ہے اس کا کوئی ڈراپ باکس نہیں ہے آپ نے ڈریکٹلی امبیسی میں اپیر ہونا ہوتا ہے لیکن امبیسی میں اپیر ہونے سے پہلے اس کی اپوائنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے ویڈاوٹ اپوائنمنٹ آپ اس کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے اس کی اپوائنمنٹ مل جاتی ہے بہت آسانی لیکن بعض اوقات جن لوگوں کو پتا نہیں وہ دیفنیٹلی ان کے لئے اپوائنمنٹ لینا جو ہے وہ کمپیرٹیوی مشکل ہوتا ہے سو اگر آپ ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یونان کا یا آپ کسی بھی قسم کا اور ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار ایسیمپل ورگ پرمٹ کو آپ کو ملا ہے آپ ورگ پرمٹ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی فیملی آپ کو سپانسر کر رہی ہے یا کسی بھی کیٹاگری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلڈ اور پروپر انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور سیکنڈلی اگر آپ ہم سے اپوائنمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی اپوائنمنٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے بعض وقت لوگوں کو اپوائنمنٹ نہیں ملتی اگر آپ اپوائنمنٹ بھی بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے گے نیبر پر ہمیں آفیس ٹائم پر کنٹیک کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلڈ اور پروپر انفرمیشن پروائیڈ کریں گے بہت اچھی فائل آپ کو بنا کے دیں گے اچھی سجیشن دیں گے اور سیکنڈلی ہم آپ کو اپوائنمنٹ بھی اس کی کسی بھی کیٹاگری کی بک کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری چینل کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا نئی آنے والی تمام تر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہیں گی اس کے لیے بیل آئیکن دبا دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے حدا حافظ